اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو پیارے طلباء و طالبات امیت ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم ہماری نوی جماعت کے سبق نمبر چھے بافتے پڑھ رہے ہیں آج ہم حصہ بانچ پڑھیں گے اس سے پہلے کے پانچ پیریٹ اور دو ریویزن میں ہم لوگوں نے وہی چیزوں کو ریپیٹ کیا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو وہ اچھے سے ذہن نشین ہو جائے سب سے پہلے تو بافتے میں نے آپ کو اس سے پہلے کی تمام ویڈیوز میں اس کی خصوصیات اور اس کے بارے میں کافی کچھ معلومات فراہم کی تھی کہ پودوں اور جانوروں کی جو مسلسل نشنوما چلتی رہتی ہے ان کے کھلیے کی تقسیم ہوتے رہتی ہے ایسے کسیر کھلوی عزوچوں کو الگ الگ گروپ کے اندر الگ الگ کام انجام دیتے ہیں اور یہ ایسے کھلوی عزوچیں جو ایک کھلیا جو ہے تمام کام انجام دیتا ہے اور ایسے کئی گروپ کی پیدائشی ابتداء یقصہ ہوتی ہے اور وہ اپنے بے شمار کھلیات سے اپنا کام انجام دیتے ہیں جو بے شمار کھلیات سے اپنا کام انجام دیتے ہیں تو وہ بافتوں کی شکل کے اندر تقسیم ہو جاتے ہیں اب ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلے نباتاتی بافتیں تو نباتاتی بافتوں میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ پودوں کے جسم کے مختلف بافتوں سے بنے ہوتے ہیں اور ان بافتوں کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پر پیشی ہو اب یہاں پر نباتاتی بافت یعنی نباتاتی بافت کے اندر جو ہے یہاں پر ہم نے پڑھا تھا منقسمی بافت اور مستقل بافت یہ پودوں کے بافتوں کے بارے میں کچھ ہلکی سی معلومات تھی جو پودوں کی کوپلوں اور جڑوں کے اوپری حصوں میں پائی جاتی ہے اور تیز قسموں کی تقسیم پذیری سے یہ بافت اوپری حصوں کی لمبائی کو بڑھاتی ہے اور اسی طرح ان بافتوں کے ذریعے پودوں میں نشو نمہ ہوتی رہتی ہے ان بافتوں کے کھلیے پتلی کھلوے دیوار والے ہوتے ہیں جو کرے نمہ بیزوی کسیر زلائی اور مستقل نمہ شکل کے ہوتے ہیں اب یہ جو ہے نباتاتی بافت اس کے اندر جو منقسمی بافت ہے جسے گچراتی میں وردھن شیل پیشی کہتے ہیں یہ جو ہے یعنی ان کی شکل کی تبصیرہ کیا گیا ہے کہ ان کی شکل دیکھنے میں کیسی ہوتی ہے تو یہ ایک انڈے کی شکل کے ہوتے ہیں جیسے انڈے کے بیزوی شکل ہوتی ہیں اور یہ ان کی جو شکل ہوتی ہیں ان کی درمیان میں یعنی چھید ہوتے ہیں خلوی جگہ جیسے مدو مکھی کا جو ہم چھتا دیکھتے ہیں تو وہ کس شکل کے اندر چھٹے چھٹے اس کے خلیات ہوتے ہیں تو ایسی اس کی شکلے ہوتی ہیں اس کے بعد آتا ہے مستقل بافت استہائی اور پیشی تو یہ بافتے الگ الگ خلیوں سے بنی ہوتی ہے اور یہ پھر تقسیم اپنے آپ کے اندر تقسیم ہو کر نئی شکلوں کو اکتیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یعنی پہلے جو پورانے خلیات ہیں وہ پورانے خلیات کو ختم کر کے نئی بافتے نئے خلیات بنا کر اتنی ان میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پھر سے نئے بنا کر خڑے ہو سکتے ہیں ان کی کوئی شکلیں نہیں ہوتی یہ ہمارے جسموں میں کوئی شکل کے نہیں ہوتے اور یہ بافتوں کو سادہ بافتوں میں تقسیم کیا گیا ہے اب ہم دیکھ رہے تھے نباتاتی بافت کی دو قسمیں تو سب سے پہلے سادہ مستقل بافت جسے سرڑ استہائی پیشی کہیں گے کچھراتی میں اب اس کی دو قسمیں تھی پیرن قائمہ اور کولن قائمہ جو میں نے یہاں سلائٹ کے اندر بتایا ہے اب یہ دو قسموں کے اندر سادہ مستقل بافت خلویہ سے بنی ہوتی ہے اور ان کے کام بلکل یقصہ ہوتے ہیں ایک ہی خلویہ کے ذریعے یہ تمام کام انجام دیتے ہیں اور یہ ان کی کھلوی دیوار کی بناوٹ جو ہے یہ تین قسم کی ہوتی ہے اب جیسے کھلوی دیوار کی بناوٹ جیسے دیوار ایک تک رکھ بنائی جاتی ہے اسے ہی خلویات کی بھی دیوار ہوتی ہے جیسے پیاس کے آپ نے آٹھوی جماعت میں ساتھوی جماعت میں دیکھا ہوں گا خردبین سے ہاتھ کی انگلی کا کھلیا جو کھلی آخوں سے تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا لیکن جب ہم اسے خردبین میں جانچتے ہیں تو وہ ہمیں اس کی شکل بلکل الگ دکھائی دیتی ہے اس کی شکل ہمیں کچھ اس طریقے سے دکھائی دیتی ہے جیسے کہ ایک کے اوپر ایک ایٹ کی دیوال رکھی ہوئی ہے تو وہ ہمارے کھلیات اور وہ کھلیات جو ہے وہ بافتوں سے بنتے ہیں سادہ مستقل بافتوں میں آتا ہے پیرن قائمہ پیرن قائمہ کے بارے میں یہ کسیر تعداد میں ہوتے ہیں اور یہ ان کا کتر جیسے میٹس میں ہوتا ہے ایک کتر ایسے کہ ایک کتر والے ہوتے ہیں اور ان کی دیوار جو بہت باریک مہین سیلیلیوز سیلیلیوز بولتا ہے جیسے ہمارا لواب ہوتا ہے تو وہ لواب کی طرح سیلیلیوز ہوتے ہیں تو اس طریقے سے بنی ہوتی ہے اور یہ جو ہے ان کے درمیان میں بھی کچھ جگہ ہوتی ہے اور یہ نباتات کے اندر ہرے رنگ کا جو کلوروپلاسٹ مادہ ہے اس کو بنانے کا اور اس کو زخیرے کرنے کا کام کرتے ہیں اور پودوں کو سہارا دینے کا یعنی پودے جو کھڑے رہتے ہیں اس بافت کی وجہ سے کھڑے رہتے ہیں پودوں میں کلوروپلاسٹ اور ان کو سہارا دینے کا کام کرتے ہیں اب اس کے بعد آتا ہے کولن قائمہ تو کولن قائمہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ گول شکل کے ہوتے ہیں اور یہ بھی پیرن قائمہ جیسے ہی ہوتے ہیں یہ جو ہے سیلیلیوز یعنی جو نباتات کے اندر جو نمی ہوتی ہے وہ سیلیلیوز کو جمع کرتے ہیں اور جمع ہو جانے کے بعد یہ موٹے ہو جاتے ہیں اور یہ بھی پودوں کو سہارا دینے کا کام کرتے ہیں جیسے کہ پودوں کو کھڑا رہنا پتے ہشاش بششاش دکھائی دینا وہ دیکھتے ہیں ہم کو بہت ترو تازہ درکت دکھ رہا ہے یا پودہ دکھ رہا ہے تو وہ کس کے سہارے پر کھڑے ہوئے ان کے اندر کا سسٹم کون چلا رہا ہے تو وہ بافتوں کے ذریعے چل رہا ہے اور بافتوں کے اتنے حصے ہیں جو پودے کی درکت کی الگ الگ حصوں میں کام انجام دیتے ہیں اب اس میں ایک پوائنٹ رہ گیا ہے سکریلین قائما سکریلین قائما جو ہے وہ موٹے ہوتے ہیں اور لمبے اور پتلے دونوں کی ناروں سے نوکیلے ہوتے ہیں اور یہ پودوں میں بہتات پائے جاتے ہیں اور یہ بھی پودوں کو سہارا یعنی پتوں کو سہارا دینے کا کام کرتے ہیں تو یہ تھا دمارا جو یہاں پر میں نے بتایا سادہ مستقل بافت کی تین قسمیں پیرن قائما کولن قائما اور سکریلین قائما اب آتا ہے دوسری حصہ پیچیدہ مستقل بافت اس کے تو دو ہی حصے ہیں خشبہ اور فلوئیم خشبہ کو گجراتی میں مرد تک کہتے ہیں اب خشبہ جو ہے پانی اور مادنیات مادنیات جو زمین میں سے نکلتی ہے وہ وہ پودوں کی پتوں تک پہنچاتی ہے یعنی جب ہم نباتات میں کوئی بیچ بوتے ہیں زمین میں کوئی بیچ بوتے تو زمین میں بیچ بونے اس کے بعد تھوڑا سا زمین میں کھڑا کھو دیتے ہیں پھر اس میں بیچ ڈالتے ہیں اور پھر زمین کے بیچ کو بونے کے بعد اس پہ پانی ڈال دیتے ہیں اور تھوڑی دن بات دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر سے کوپلے فوٹ کر وہ باہر نکل کر آتا ہے تو کیا ہوا کہ پانی اور زمین کے اندر جب ہم نے بیچ بویا تو وہ مادنیات دونوں نے مل کر اس کو کیا پہنچائی اس کو نشو نمہ پہنچائی اور یہ اسی طریقے سے کھلوے کی دیوار کی شکل میں باہر آیا اور باہر آنے کے بعد وہ ہمیں ایک نمودار پتے کی شکل میں دکھائی دیتا ہے جو پانی اور نمکیات کو جڑوں سے حاصل کرتا ہے اور ان کو پودوں کو سہارا بھی دیتا ہے اور اوپری حصوں تک پہنچانے کا کام کرتا ہے اب فلویم فلویم تو جو ہے اس کا گجراتی نام فلویم ہی ہے فلویم ایک زندہ بافت ہوتی ہے جو پتوں کو گزہ پہنچانے کا کام کرتی ہے اور ان کے بھی چار اناسیر ہوتے ہیں یعنی کہ گزہ کیسے پہنچانا جیسے ترقیب تنویری کے عمل کے ذریعے نباتات کے اندر گزہ پہنچانا اس کے بارک بارک جو خلیات ہوتے وہ خلیات کے اندر پانی کا کاربن ڈائیوکسائٹ کا بہاو کرنا جس کی وجہ سے پودوں جو ہے وہ اپنی نشونوما نہ کھوئے اور وہ جو ہے مختلف طریقے سے سوری یقصہ طریقے سے جو ہے اپنی نشونوما کو انجام دے اب ہم نے اس کے بعد پڑھا تھا ہیواناتی بافت اب ہیواناتی بافت کے اندر ہم لوگوں نے کافی کچھ معلومات لے چکے تھے کہ ہیواناتی بافت یعنی پرانی پیشیوں ہیواناتی بافت جو ہے وہ کسیرین بہت زیادہ خلیوں سے بنتے ہیں اور ان کی چار قسمیں بتائی گئی ہے کتنی قسمیں ہے چار اور ان کا جسم جو ہے وہ کام پر منحصر کرتا ہے تو سب سے پہلے ان کی قسمتی برہمی بافت برہمی بافت کو گجراتی میں ادھر چھدی پیشی کہیں گے اب یہ بافت جو ہے پوری طریقے سے جسم کو ڈھکنے کا کام کرتی ہے یعنی پورا ڈھاک دیتی ہے جیسے کہ ہم کپڑا یا چادر روڑ کر بیڑھ جاتے ہیں تو کیسا ایک چادر ہمارے جسم کو ڈھاک لیتی ہے اسی طریقے سے یہ جسم کو پورا ڈھاک لیتی ہے اور پھر باہر کی ستھے صرف کیا دکھائی دیتا ہے موہ دکھائی دیں گا اور ہم لوگوں کو اوپری حصے دکھائی دیں گے جیسے کہ ہم نے کبھی دیکھا ہے کسی انسان کا ہمیں مادہ دکھائی دے رہا ہے فیفڑے دکھائی دے رہا ہے دل دکھائی دے رہا ہے دیکھا ہم نے صرف ہم لوگوں نے ان کے بارے میں سنا ہے لیکن ہم نے کبھی انہیں حقیقی طور پر دیکھا نہیں یہ کہ میرا دل کیسا ہے تو اس طریقے سے یہ ڈھاک لیتی ہے جس سے صرف ہمیں اوپری حصے دکھائی دیتے ہیں اندرونی حصے کچھ نظر نہیں آتا یہ ایک دم ملائم گوشت کی شکل کی بنی ہوتی ہے اور اس کا کام جو ہے یہ مادے کے اندر جو ہے وہ حازمے کا کام یعنی ہم جو کچھ بھی کھانا وغیرہ کھاتے ہیں وہ کھانے کو حزم کرنے کا کام جو ہے یہ برہمی بافت کا ہوتا ہے اب برہمی بافت جو ہے کھانا کھانے کے بعد اس کو جذب کرتی ہے اور جذب کرنے کے بعد جو ہے شکل میں باہر نکالنے کا کام کرتی ہے اب اس کی بات آتا ہے ازلاتی بافت ازلاتی بافت یعنی سنائیو پیشیو یہ لمبے اور بیلن نمہ جو ہمارے گھر میں بیلن ہوتا اس طریقے کی ہوتی ہے اور یہ فیلنے اور سکڑنے کا کام کرتی جو یہ ازلاتی یعنی ازلات یعنی ہماری ہڈیا جیسے ہمارے ہاتھ پیر کی ہڈیا ہمارا جسم کے اندر بہت ساری ہڈیا ہے 306 ہڈیا ہے تو ہم جسم کو پیروں کو انگلیوں کو مورتے ہیں ہاتھ کو مورتے ہیں پیر کو مورتے ہیں گردن کو یہاں سے وہاں دیکھنے کا کام کرتے ہیں تو یہ ازلاتی بافت کے ذریعے ہوتا ہے جو مسلسل فیلتی بھی رہتی ہے اور سکڑتے بھی رہتی ہیں اب ازلاتی بافت کے اندر دو قسمیں ہیں اکتیاری ازلات اور گیر اکتیاری ازلات اب اکتیاری ازلات کیا ہے کہ یہ ازلات ہڈیوں سے جڑے ہوتے ہیں اور جسم کو حرکت دیتے رہتے ہیں ان ازلات کو ہم اپنی خواہش کے مطابق نہیں ہم کو جیس طریقے سے اچھا لگ رہا ہے اس طریقے سے ہم حرکت دیتے ہیں اور یہ اس کی اندرونی جو شکل ہوتی ہے وہ ہل کے گہرے رنگ کی پٹیوں کی ہوتی ہے پٹے پٹوں کی شکل کے اندر یہ دکھائی دیتا ہے ایسے ہمیں یہ دیکھنے نہیں ملے گا جب ہم اسے خردبین سے اس کی جانچ کریں گے تو یہ ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور اس کے بہت سارے مرکز ہوتے ہیں جیسے ہم نے کھلیے کے مرکز پڑھے تھے نا تو ایسے اس کے بہت سارے مرکز ہوتے ہیں اب اس کے بعد آتا ہے گہر اکتیاری ازلات تو گہر اکتیاری ازلات کے اندر کیا ہوتا ہے یہ چھوٹی آت مادے سے لے کریں ہمارا پیٹ کے اندر جہاں کھانا ہم جاتا ہے کھانے کے بعد وہ مادے سے لے کر ہماری چھوٹی آت کے اندرونی حصوں میں ہوتا ہے اور اس پہ ہمارا کوئی اکتیار ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اگر ایسے ڈیٹی ہو جائیے ہو جائے تو ہم کوئی طریقے سے اگر ہمارے پیر میں دکش چوٹ آئیے تو ہم اس کو ہلکے سے ہلانے کی کوشش کریں گے جن جنات آگئی ہے تو ہم اس کو زمین پہ ہلکا ہلکا ٹچ کریں گے جن جنات کام ہو جائے یہ ہمارے اکتیار میں لیکن جب گئر اکتیاری اکتیار میں نہ ہو اگر ہم نے بہت زیادہ خانہ کھا لیا تو خانہ کھانے کے بعد کیا ہوں گا کہ ہمارے اکتیار میں نہیں رہے گا اس سے ہمارا پیٹ درد ہوں گا اگر ٹوائلٹ جانا ہے یا واشروم جانا ہے تو ہم فٹا فٹ جائیں گے اس کے اوپر ہمارا اکتیار نہیں ہے اب اس کے بعد آتا ہے تیسرے نمبر کا جو ہیواناتی بافت کی تیسری قسم ہے یہاں پہ سوری ایک نمبر لکھا گیا ہے دل کے اوزلات اوزلاتی بافت کا ہی تیسرا حصہ ہے دل کے اوزلات دل جو ہمارا ہم دھڑکتا ہے ہم بہت زور سے دوڑتے ہیں اور ہم لوگ کچھ ایسے ہارڈ کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا دل دھڑکتا وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے تو وہ جو دل ہوتا ہے اس کے بھی اوزلات ہوتے ہیں جو فیلنے اور سکڑنے کا کام انجام دیتے ہیں تو اس طریقے سے یہ اوزلاتی بافت کی تین قسمیں تھی اکتیاری اوزلات غیر اکتیاری اوزلات اور دل کے اوزلات تو اب یہ جو تھے یہ دل کے اوزلات ہو گئے اب اس کے بعد جو ہماری تیسری قسم آتی ہے ہیواناتی بافت کی وہ آتی ہے اتصالی بافت اب اتصالی بافت جو ہے یہ بافت ایسے کھلیوں سے بنی ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے بالکل دور ہوتے ہیں اور کھلیوں کے درمیان موجود فاصلہ مختلف اشیاں سے بھرا ہوتا ہے مثال کے طور پر ہڈیوں کے کھلیے کے درمیان کلشیم اور مادنیات اس فاصلے کے اوپر ہوتا ہے خون میں نلیوں کے درمیان پلازما بھرا ہوتا ہے یعنی کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ میں ان میں اسپیس ہوتا ہے اور وہ اسپیس کے درمیان کوئی تیسرا مادنہ بھرا ہوتا ہے جیسے ہڈیوں کے کھلیات کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے تو وہ جگہ جو ہے کلشیم سے بھری ہوتی ہے اور مادنیات سے بھری ہوتی ہے لیکن خون کی نلیوں کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے وہ پلازما سے بھری ہوتی ہے جس سے خون سیالی حالت میں یعنی کہ مائے حالت میں رہتا ہے اب سالی بافت جسم کے مختلف آزہ کو ایک دوسرے سے منسلک کرنے کا کام انجام دیتی ہے منسلک کرنے کا کام یعنی جسم کے کتنے آزہ ہے جس طریقے سے ہمارا کمپیٹر ہے وہ کمپیٹر میں کتنے بے شمار فنکشنز ہوتے ہیں ایسے ہی ہمارے جسموں میں بے شمار فنکشنز آئے ہوئے اور ہمارے کمپیٹر کے فنکشنز کس سے جڑتے ہیں سی پی یو سے جڑتے ہیں تو سی پی یو کو کمپیٹر کا دیماغ کہا جاتا ہے تو اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر بھی جو تمام فنکشن ہے وہ دیماغ سے جڑتے ہیں تو پھر وہ الگ الگ کام انجام دیتے رہتے ہیں دیماغ ان کو آرڈر دیتے رہتا ہے اور وہ کام الگ الگ انجام دیتے رہتے ہیں جیسے ہڈیا اور کارٹلیج وغیرہ یہ مادوں کے اندر جسم کو ایک سے دوسرے حصے تک پہنچانے کا کام انجام دیتے ہیں اب کارٹلیج جو ہوتا ہے وہ کھون کو مائے حالت کے اندر رکھتا ہے اور وہ پھر وہ پلازما اس کے اندر تیرتے رہتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کھون کے اندر ہمارے لال کلر کے زررات ہوتے تو یہ ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز جو ہے یہ پلازما ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے ہمارے خون کے اندر لال اور وائٹ کلر کے سیلز آئے ہوتے ہیں اب اس کے بعد آتا ہے ازبی باف یعنی چیتا پیشی تو جو چیتا پیشی ہوتی ہے یہ دیماغ کے حصے سے جڑی ہوتی ہے اور یہ الگ الگ کھلیات کو پیغام پہنچانے کا کام کرتی ہے ایک برکی تار یعنی تار کیسا ہوتا ہے جو بجلی کا جو جڑا رہتا ہے میٹر ہمارے گھر کے بورٹ سے میٹر سے جڑا رہتا ہے لیکن کام پورے گھر کی الیکٹرک سٹی کو جلانے کا کرتا ہے وہ تار اگر چھوڑ گیا تو کیا ہوتا ہے کبھی پنکھا بنوں گا کبھی لائٹ بنوں گا کچھ نہ کچھ پرابلم آتی رہتی ہے تو یہ جو ازبی بافت ہے یہ بھی اسی طریقے کا کام انجام دیتی ہے اس کے بارے میں ہم تفصیلی معلومات نیکسٹ پیریڈ میں حاصل کریں گے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوں گا کچھ نہ سمجھ میں آیا تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں اور نوٹ بک مکمل کریں گے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ